موسیقی لفظوں کو سجا لینے سے منظر نہیں بنتے ہر کاغذی پانی سے سمندن نہیں بنتے اور تلوار اگر مفت بھی ملتی ہو تو مطلو تلوار سے بچوں کے مقدر نہیں بنتے ہر روز یہاں میر تو پیدا نہیں ہوتے ہر روز تو غالب سے سخنون نہیں بنتے آئیے حضرات انہی مصروں کی روشنی میں آواز دوں ایکش شاعر کو جس کی نغمگی کلم سے الفاظ غزل بن کے رخ سکننے لگتے ہیں غزل کے تمام تر پہلو پر جس کی گہری نظر منفرید لہجہ نیا اسلوپ پیش کرنے والا عبا کمال شاعر جسے آپ اور ہم اور دنیا عدب حبیب منظر کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے جو یہاول سے تشریف لائے میں ان سے اس وقت گزار پیش کر رہا ہوں کہ وہاں آئے اور اپنے کلام سے نوازے اور آپ سے گزاری سے بھرپور تعلیوں میں استقبال کرے اپنے میمان شاعر کا بہترم حبیب منظر صاحب آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر اسلام علیکم خوبصورت مشاعرہ آپ کی سماعتوں کو سلام شار مصرے آپ کے خطوت میں اسلام بھائی تمام شارع ڈائس پہ بہتے بھی تمام شارع کرام بھائی شار کہ مجبوری نے مجبوریوں نے مجھ کو سورنے نہیں دیا مجبوریوں نے مجھ کو سورنے نہیں دیا مجبوریوں نے مجھ کو سورنے نہیں دیا اب تک تمہاری یاد میں مرنے نہیں دیا کیا کہنے مجبوریوں نے مجھ کو سورنے نہیں دیا اب تک تمہاری یاد نے مرنے نہیں دیا اور برباد مجھ کو کرنے کی کوشش بہت ہوئی برباد مجھ کو کرنے کی کوشش بہت ہوئی ماں کی دعا نے مجھ کو بکھرنے نہیں دیا کیا کہنے ماں کی دعا نے مجھ کو بکھرنے نہیں دیا کہ ماں کی دعا نے مجھ کو بکھرنے نہیں دیا اسی قبیل کے شکریہ حمید بھائی حاجر کرتا ہوں دوستو کہ اسی قبیل کے چار مصرے دوستو کہ جب حوص فطرت انسان میں آ جاتی ہے سر کہ جب حوص فطرت انسان میں آ جاتی ہے عزت و عبر و نقصان میں آ جاتی ہے جب حوص فطرت انسان میں آ جاتی ہے عزت و عبر و نقصان میں آ جاتی ہے اور کاغذی فول میں شامل ہے میری ماں کی دعا کاغذی فول میں شامل ہے میری ماں کی دعا ساری خوشبو میرے گلڈان میں آ جاتی ہے بات گھر کی میاں گھر میں رہے تو اچھا ہے نوشاد بھائی کہ بات گھر کی میاں گھر میں رہے تو اچھا ہے بات بڑھ جائے تو میدان میں آ جاتی ہے بات بڑھ جائے تو میدان میں آ جاتی ہے اور گھر سے نکلو تو میری ننی سی گڑیا منظر رینگتے رینگتے دالان میں آ جاتی ہے واہ 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 کیا کہنے واہ 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 شہر بھائی دائش سے دعائی چاہتا ہوں واہ 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 کیا کہنے کیا کہنے نوازش اسلام خان سروش صاحب ایک مطلع چند شیر کہ خدا کی راہ میں کچھ تو فقیر بن بیٹھے واہ چاہتا ہوں دوستو اگر شیر اچھا لگا تو آپ کی دعائیں آپ کی محبتیں چاہتا ہوں ایک اردو کا تعلیم آپ کے دیار میں کہ خدا کی راہ میں کچھ تو فقیر بن بیٹھے آہا کیا کہنے خدا کی راہ میں کچھ تو فقیر بن بیٹھے واہ ضمیر بیچ کے کتنے امیر بن بیٹھے واہ 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 خدا کی راہ میں کچھ تو فقیر بن بیٹھے کیا کہنے ضمیر بیچ کے کتنے امیر بن بیٹھے اور جو خود جو خود مرید کے لائق نہیں ابھی منظر آہا جو خود مورید کے لائق نہیں ابھی مندر ہمارے گاؤں میں ایسے بھی پیر بن بیٹھے ہمارے گاؤں میں ایسے بھی پیر بن بیٹھے کہ نظر میں تاب کہا تھی سر کہ نظر میں تاب کہا تھی تیرے جمال کے بعد نظر میں تاب کہا تھی تیرے جمال کے بعد کیا کہنے کوئی خیال نہ آیا تیرے خیال کہا نظر میں تاب کہا تھی ترے جمال کے بعد کوئی خیال نہ آیا ترے خیال کے بعد اور وہ ایک حفشی کی آواز سے سہر جاگے وہ ایک حفشی کی آواز سے سہر جاگے ازان ویسی سنی نہ کوئی بلال کے بعد ازان ویسی سنی نہ کوئی بلال کے بعد دوستو ایک مطلع چنشیر دوستو حامد بھائی فیروس کان صاحب نوشاد بھائی حاضر کرتا ہوں میں شعور بھائی کہ وہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیتا ہے جو اپنے در سے فقیروں کو ڈال دیتا ہے نوشاد بھائی کہ جو اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیتا ہے جو اپنے در سے فقیروں کو ڈال دیتا ہے اور خواجہ مہدین ٹوشتی کا وہ واقعہ میں پیش کرتا ہوں دوستو کہ وہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیتا ہے جو اپنے در سے فقیروں کو ڈال دیتا ہے اور ایک اشارے میں ہی کاسے میں آ گیا پانی ایک اشارے میں ہی کاسے میں آ گیا پانی وہ اکل والوں کو حیرت میں ڈال دیتا ہے ایک اشارے میں ہی کاسے میں آ گیا پانی وہ اکل والوں کو حیرت میں ڈال دیتا ہے اور بہت غرور ہے ظالم کو اپنی طاقت پر بہت غرور ہے ظالم کو اپنی طاقت پر خدا اروج کو ایک دن زوال دیتا ہے